بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ایڈوانس انکم ٹیکس کے حوالے سے ہے ایڈوانس انکم ٹیکس ٹیملی سممٹ نہیں کریں گے تو ہم پہ کیا پلینٹیز اور کیا کیا چیزیں جو ہم پہ ایمپلیمنٹ ہوں گی اس سے پہلے ہم ایک لیکچر اس میں دیکھ چکے ہیں جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایڈوانس انکم ٹیکس کون جمع کروائے گا اور کیوں جمع کروائے گا اور کب جمع کروائے گا آج کا ٹوپک ہے کہ اگر ایڈوانس ٹیکس ٹیملی جمع نہیں کروائے جائے تو اس کے اوپر پلینٹی کیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا پریویس چیزوں کو ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہم پوری ویڈیو کو لے کے چلیں تو پھر مشکلات نہ ہو ہمیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم دیکھیں جو پہلا ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ پلینٹی پوری ایڈوانس انکم ٹیکس سیکشن من فوری سیون ہے ایڈوانس ٹیکس کون جمع کروائے گا سیلری پرسن نہیں سیلری پرسن تو جمع نہیں کروائے گا یعنی کہ سیلری پرسن جو ہے جو انکم ٹیکس میں ریزسٹرڈ ہے اس کا تو کوئی بزنس نہیں ہے اس کی جو ارننگ آ رہی ہے صرف سیلری سے آ رہی ہے یہاں نیشنل سیٹیفیکیٹ ہوگے بینکنگ پروفٹ ہو گیا ایشو ان شیئرز وغیرہ ہوگے اگر یہاں سے انکم وغیرہ آ رہی ہے تو یہ تو ایڈوانس ٹیکس میں فول ہی نہیں کرتا اور یہ جمع کروائے گا ہی نہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں سیکنڈ والے میں فائنل ٹیکس ریجیم ایفٹی آر بزنس جو بزنس ایفٹی آر کے اندر فول کرتے ہیں یعنی کہ ایفٹی آر کا مینس ہے کہ فائنل ٹیکس ریجیم کلاتا ہے یعنی کہ جو بھی اس میں ٹیکس ڈڈک ہوتا وہ فائنل ہوتا تو جو بزنس اس کے اندر فول کرتے ہیں وہ بھی اپنا ایڈوانس ٹیکس جمع نہیں کروائیں گے کیونکہ ان کی جو ٹیکس کی لائیبلٹی ہے وہ جو کٹ گیا وہ فائنل ہے اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں انڈویجوال بزنس انڈویجوال بزنس میں اگر انڈویجوال بزنس پرسن یہ دیکھیں اگر ایک ملین سے پچھلے ایک سال کے اندر وہ ایک سیڈ نہیں ہے یعنی کہ زیادہ نہیں ہوا یا برابر نہیں ہوا تو وہ اس کے اوپر بھی ایڈوانس انکم ٹیکس ایمپلیمنٹ نہیں ہو گیا اور دوسرے کیس کے اندر اگر اگر ایف انڈویجوال بزنس پرسن ایک سیڈ ون ملین ایڈوانس ٹیکس ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ سمیٹ کروائے گا اور ایڈوانس ٹیکس سمیٹ کیسے کروائے گا یہ دیکھیں کہ اس کا فارمولہ کچھ ہیوں ہے یہ ایڈوانس ٹیکس ہے اے لاس ایر ٹیکس یعنی کہ جو پچھلے سال اس کا ٹیکس اس نے دیڈک کیا ہوگا جو سمیٹ ہوا ہوگا فائنل وہ اور ڈیوائٹ کر دیں گے چار کوارٹر پہ اس کو مثلا اگر ایک لاکھ ہے تو ایک لاکھ کو چار کوارٹر پہ آپ ڈیوائٹ کر دیں جو ہر لاس ایر کا آپ نے اگر تک زمہ کیا ہوگا فرض کیجئے کہ لاس ایر ایک لاکھ تک زمہ ہوا تھا تو اس کو ہم ڈیوائٹ کر دیں گے فور کوارٹر تو ہر کوارٹر کے اوپر یعنی کہ پچیس 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 ہزار روپے آ جائیں گے ٹیک ہے اور اے ڈیوائٹ بائی فور مائنس بی بھی یہ ہے کہ جو آپ کا کرنڈ ایر کے اندر جو آپ کا ایڈوانس ٹیکس دیڈک ہو رہا ہے اس کو مائنس کرنے کے بعد جو آپ کی لائیبلیٹی بن رہی ہے وہ آپ پی کر دیں اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اے اوپی اسوسیئٹ اور پرسن کے اندر کہ یہ تو جو ہے اے اوپی will be submit ایڈوانس ٹیکس اے اوپی اور پرائیویٹ لیمٹیڈ والے میں کمپلسری ہے کہ یہ اپنا ایڈوانس ٹیکس زمہ کروائیں گے اگر یہ دیکھیں اس کا جو فارمولہ ہے اے اوپی will submit the advance tax اور جو اس کا فارمولہ یوز ہو رہا ہے اے ملٹیپلائی بائی ڈیوائیڈ بائی سی اینڈ مائنس جی ٹھیک ہے یہ کیا ہے اے اے سے جو مراد ہے turn over 40 quarter جو سال ابھی جو چل رہا ہے یعنی کہ tax year 22 ہے یہ اس کے جو quarter کی سیل ہوگی یعنی کہ turn over ہوگا مثلا جولائے سے ستمبر اکتوبر سے دسمبر جنوری سے مارچ اور اپریل سے جون تک یعنی کہ first یعنی کہ اس quarter کے اندر جو اس کی سیل ہوگی وہ آپ لیں گے ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ ہے کہ quarter آ جائے گا اور ملٹیپلائی کر دیں گے tax last year جو last year کا جو اس کا tax ڈیڈک ہوا ہوگا وہ اسے ملٹیپلائی کر دیں گے divide کر دیں گے previous year last year کا جو turnover ہوگا اس سے اور less کر دیں گے جو current year کا ہمارا advance tax deduct ہوا ہوگا اس سے less کر دیں گے اور جو ہے aop کا ہر یعنی جو ہم کیا کہتے ہیں advance tax جو submit ہوگا وہ 15 ستمبر 15 دسمبر 15 مارچ اور 15 جون ہوگا یہ aop کے لیے اچھا aop کی جو tax calculation ہے وہ change ہے اور private limited کی tax calculation change aop اور individual تقریبا ملتی جلتی ہیں اور جو company کی tax computation ہے وہ بلکل change ہے اس پہ ہم ایک complete lecture بنائیں گے individual کر کے aop individual کا الگ اور company کا الگ ان کے tax station دیکھیں گے ہم minimum کیا ہے maximum کیا ہے یعنی کہ final text سب وہ ہم discuss کریں گے انشاءاللہ classes کے اندر تو اب آیاتے ہیں company پہ دیکھیں company will be submit the advance tax اس کا بھی same formula same ہے یعنی کہ sale turnover for the quarter multiply by tax last year دیکھیں اس میں جب quarter کی ایک چیز میں اور بتاتا چلوں کہ جب بھی ہم ایک quarter کی sale لیں لیں گے ہم پندرہ تاریخ کو جمع کروانا ہے ہم اپنا جو return submit کرواتے ہیں sale tax کا تو یہ last month ہوگا اس کی estimate sale لیں رہے ہوں so جب آپ next quarter میں جائیں گے تو اس چیز کو صحیح کرتے ہوئے وہ آپ نے quarter لینا پھر مثلا اگر کوئی sale رہ گئی ہے یعنی فرض کریں کہ july se september کے اندر ستمبر کے month estimate لی تھی یعنی سو روپے کی میری sale ہوگی ستمبر کے مہین میں اور سو روپے کی نہیں ہوتی فرض کریں اس روپے کی ہوتی ہے 120 روپے کی ہوتی ہے جو difference ہوگا اس کو صحیح کرتے ہوئے next quarter پہ آپ جائیں گے جو difference آئے گا اس کو ساتھ لیتے ہوئے آگے چلیں گے company کے لئے بھی same on اور before 25 ستمبر 25 دسمبر 25 مارچ اور 15 جون last quarter جو ہے وہ 15 جون کو ہوگا وہ باقی جو 35 کو ہوں گے کس company کے اور ایو پی کے ہیں جو ہیں 15 ستمبر 15 دسمبر 15 مارچ اور پندرہ جون ٹھیک ہے یہاں تک چیز ساری کلیر ہوگی آپ کے پاس ہم نے تھوڑا سا جو ریٹیل نیکچر بنایا تھا اس کے اوپر اس میں تھوڑا سا آوریو دے دیا میں نے آپ کو اب آ جاتے ہیں نیچے اگر ہم یہ جمع نہیں کرواتے تو ہمارے پہ کیسے لگی گی اور کیا یعنی کہ ہمارے پہ سرچار ہوگا دیکھیں میں نے ایک ایک زیمپل کے طور پہ میری ٹیکس لائیبیلیٹی بنتی تھی ہم نے چار کوارٹر کے اندر ہم نے نائنٹی پرشن جو ہے نائنٹی پرشن اور جو ٹین پرشن آماؤنٹ ہے وہ ہم نے پی کرنا ہے سال کے اینڈ میں جو ہم اپنا انکم ٹیکس لیٹن سممیٹ کریں گے اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم پہ پہ پلنٹی ہوگی ہم اس کو دیکھ لیتے تیکس لائیبیلیٹی بنتی ہے پچیس ہزار روپے یہ پچیس ہزار روپے یعنی کہ ٹیکس لائیبیلیٹی ہے اور نائنٹی پرشن جو ہے پی فور نائنٹی پرشن پی ان فور کریں گے تب ہماری لائیبیلیٹی نکلے گی اور یہ بائیس ہزار پانسو ہی جو ہے ہمیں چار پارٹر کے اندر اندر ہمیں جمع کروانا ہے اگر ہم یہ نہیں کرواتے تو کیا پلنٹی ہوگی اب آجاتے ہیں کہ یہ فرس کریں کہ اگر ہم نے 75 پرشن in فور پارٹر یعنی کہ 90% کرنا تھا ہم نے چار پارٹر کے اندر ہم نے 16 845 روپے جمع کروائیں یہ فرس کہیں چار پارٹر میں ہم نے ٹوٹل ٹیکس اتنا دیا ڈیفرنس میں نے نکال دیا کہ 90% کا مائنس 75% جو پارٹر ہے 5,625 روپے یہ ڈیفرنس آگیا یہ ہمیں جمع کروانا تھا یہ اماؤنٹ بھی ہمیں جمع کروانی تھی اسی چار کوارٹر کے اندر یہ دونوں ملا کتنی بنتی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں 22,500 یہ دیتی 22,500 ہے یہ چار کوارٹر کے اندر جمع کروانا تھا ہم نے نہیں کروایا ہم نے کتنا کروایا چار کوارٹر کے اندر 16,800 اور کتنا ریمیننگ ہے کتنا ہم نے ڈیفولڈ کیا 90% سے ہم نے 5,625 روپے ہم نے ڈیفولڈ کیا تو ہوگا کیا کہ جب 25,600 5,000 سمجھے ہم نے جمع نہیں کروایا تو اس کے اوپر جو پلنٹی سرچارج ہے وہ کیسے لگے گی وہ یوں لگے گی کہ پلنٹی سرچارج جو فکس ریڈ ہے 12 پرشن کا 12 پرشن ایسے ایسے ایمپلیمنٹ ہوگا کہ ہم اس کو کر لیتے ہیں 1.12 سے 112 پرشن سے اس کو کر دیں گے 1.12 سے ملٹی پلائے کر دیں گے 12 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے 12 مین ہے 12 منت 12 منت اور جس تک یعنی کہ quarter تھی ہم پہ جو بنتی تھی وہ اس کے بعد 12 کے بعد یہ سمجھیں یہ ہمارا last quarter تھا 4 quarter میں ہم نے جمع نہیں کر وائی تو ملٹی پلنٹی ہے وہ ہم پہ لگے گی تو وہ amount کتنا بنتا تھا یہ بنتا ہے 1575 تو total ویسے ہم نے پے کتنا کرنا تھا 5600 25 روپے ہم نے پے کرنے تھے لیکن نہ پے کرنے کی وجہ سے 1575 روپے ہمیں پے کرنے پڑے یہ دونوں ملا کے جو total amount بنی ہماری پلنٹی کی وہ 7200 ہوگئے ان دونوں کو ملانے کے بعد 700 لیکن یہ ملین میں آپ کا کاروبار چل رہا ملین میں آپ کا turnover ہے اگر یہ ہی فگر اگر آپ یوں کرتے ہیں تو یہ لاکھوں میں ملین میں یہ فگر جا سکتی تو اس کو ٹائملی سمیٹ کرنا بہت ضروری ہے کمپنی سو پرائیویٹ لیمیٹی کے لیے تاکہ اس پلنٹی سے مند کی ہم نے لیے تین مند کے اندر ہم نے جمع نہیں کروایا تھا تو یہ ایک ازار پانچ سو پیشتر روکے بنائے اگر ہم اس طرح بڑھ یعنی ہمارا کمپنی کا turnover زیادہ ہے اور اگر ہم اس طرح دیفولٹ کریں گے تو اس کے اوپر ہمیں جو پلنٹی آئے گی جو کمپنی کے لیے کافی لوس ہے تو آپ اس کو اپنا ٹائملی سممٹ کریں تاکہ نوٹسز سے بچا جا سکے باقی اگر اس کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا question یا query ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم ہم ہمارا next سوپنگ ہوں گے اس میں ہم ڈیٹیل ورکنگ کریں گے ایک تو ہم پہلے اس پہ سمپلی ورکنگ کریں گے کہ سمپلی اگر ہم ڈیٹیل بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے جس سمپلی یعنی کہ تیزیں اگر لیڈ ہو رہے ہوں تو بتاؤں کو شوٹلی ورکنگ ہوتی کیا ہم وہ ڈیسرس کریں گے ایک ورکنگ ہوتی ہے جو کوپریٹ لیول پہ ہوتی ہے جس میں منیمم ٹیکس جو ہوتے ہیں اور نارمل ٹیکس وغیرہ تینوں کی ورکنگ کی جاتی ہے فنانچلز کے ساتھ تو وہ ورکنگ بھی ہم دیکھیں گے اے او پی کی بھی دیکھیں گے اور کمپنی کی بھی دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ہم ایک شورٹ طریقہ بھی دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس ٹائم اتنا نہ ہو اور ہمیں صرف اپنے نوٹس کا جواب دینا ہو یعنی کہ ٹائم لی سمیٹ کرنا ہو ٹائم نہ ہو تو ہم کیسے کریں گے ساری ٹوپک کے حوالے سے اگر کوئی بھی آپ کی کیوری یا کوئشن ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ